اسلام علیکم ویورز میں ہوں شادی قبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شاومی می آئی سیکس کے بارے میں جو کہ لانچ کیا گیا ہے ڈول کیمرہ کے ساتھ شاومی می فائیو کا جہانشین میں سکس مطارف کروا دیا ہے جو پچھلی ڈیوائس سے بہت ہی زیادہ پاور فول ہے 5.5 انچز کی اس ڈیوائس کی سکرین تھوڑی خامدار ہے فون کا فرنٹ اور بیک گلاس سے بھی تھوڑا خامدار ہے فرنٹ پر نیچے بیزل کے ساتھ ہی گلاس کے نیچے فنگر پرنٹ سینسر کا استعمال کیا گیا ہے فون کی بیک پر ڈول کیمرہ سیٹ اپ ہے جبکہ فون میں ہیڈ فون جیک شامل نہیں کیا گیا ہے شاومی کے اندر شاومی نے سنیپ ڈری گون 835 اکٹا کور سی پی او جیسے 10 این ایم پر بنایا گیا ہے شاومی کے کہنا ہے کہ اس سائز میں یہ دنیا کا پہلا تجرباتی چپ پروسیسر ہے اس کے ساتھ ہی ایڈرینو 540 جی پی او اور 6 جی بی ریم ہے اور اس پوائنٹ پر اگر کسی دوسرے سیٹ اپ میں 835 سیٹ اپ سیٹ استعمال کیا گیا ہے تو وہ گلیکسی ایس ایٹ ہے فون میں بہت ہی کنیکٹیویٹی کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی کے لیے ڈول وائ فائی ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے اس کے علاوہ فون میں 3350 ایم ایچ کی زبردست بیٹری استعمال کی گئی ہے جو فون کو سارا دن چلانے کے لیے کافی ہے فون کے ریئر بارہ میگر ایکسل کیمرہ استعمال کیا گیا ہے جبکہ ڈسپلی کی برائٹنیس بھی کافی زبردست رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ کلر جو ہیں وہ گیمٹ 94.4 فیصد بہتر ہے اس فون کو رگوانی سیاہ اور سفید رنگو کے ساتھ سلور ایڈیشن میں بھی مطرف کروایا گیا ہے سلور ایڈیشن کو الٹرا ریفلیکٹیو میرر فنکشننگ کے ساتھ مطرف کروایا گیا ہے اس سرامک ایڈیشن میں کیمرہ روم کے ساتھ اٹھارہ کیٹریک گولڈ استعمال کیا گیا ہے می سکس کے 64 جی بی ویرجن کی قیمت تین سو سارٹ ڈالر سے شروع ہوتی ہے جبکہ ایک سو اٹھائیس جی بی مارڈل کی قیمت چار سو بیس ڈالر سے سرامک ایڈیشن ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کے ساتھ ہے اس کی قیمت چار سو پینتیس ڈالر ہے می سکس کو پہلے چین میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے بعد دیگر کنٹریز میں سے لانچ کر دیا جائے گا تو وی وز یہ تھی کچھ انفرمیشن اباؤٹ شاومی می میکس ڈال کیمرہ کے ساتھ تو وی وز اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کے چینل سبسکرائب کرنا چاہئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں گی تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک لی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ